کرونا وائرس کی وجہ سے بند کی گئی کرتار پورہداری پر گہرے اثرات مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکستان اور بھارت نے کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی سرحدیں بند کر رکھی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان کرتار پورہداری بھی بند ہے بھارتی حکومت نے مختلف ممالک سے جڑی سرحدوں کی بندش کے حوالے سے مدت مقرر کر رکھی ہے تاہم کرتار پورہداری کب کھولی جائے گی اس بارے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کیا بھارتی حکومت نے سولہ مارچ کی رات سے غیر موینہ مدت کے لیے بند کرنے کا نوٹفیکشن جاری کیا تھا پنجاب اسمبلی کے رکن اور پارلیمانی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی سیکٹری سردار مہندر پال سنگھ نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت نے کرتار پورہداری دل پر بھاری پتر رکھتے ہوئے اور دنیا بھر کے سکھوں کے دباؤ کی وجہ سے کھولی تھی اب جب کرونا وائرس کی وجہ سے رہداری بند کی گئی ہے تو ممکن ہے بھارت اس بندش کو تول دینے کی کوشش کرے لیکن دنیا بھر میں بسنے والے سکھوں کی ارداس اور خواہشات کو دبانا اب بھارت کے بس میں نہیں ہے وہ رہداری کی بندش کو چند ہفتوں کے لیے تو رکھ سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں گردوارہ دربار صاحب کرتار پور کے ہیڈ گرنٹی گیانی گوبند سنگھ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے گردوارہ صاحب میں ملکی اور غیر ملکی یاتریوں کی انٹری مکمل طور پر بند ہے یہ پبندی پانچ اپریل تک تھی جسے اب پندرہ اپریل تک توسید دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ رہداری بھارت کی طرف سے بند کی گئی ہے اب اسے کب کھولا جائے گا یہ فیصلہ بھارت نہیں کرنا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ کرونا وائرس کی وبا ختم ہوتے ہی رہداری پھر سے کھل جائے گی اور کرتار پور صاحب کی رونکیں بحال ہوں گی